سارے نو فتح ارج کردائیں ویگرو جی کا خالصہ ویگرو جی کی فتح اور تے تو انو جی ہیں کہیں نا تنواد کردائیں تو اسی بہت لمبا سما ساڑھا سنگو بارڈر، ٹکری بارڈر، گاجی پور بارڈر دیتے جڑے اندالن چال رہی سوچ بہت بڑا سا یوگ دیتا ہے تے تو آڑے سا یوگ دی بدا ہولتے ہی جڑا سی اندالن جیتے آگیا اور آج بھی میں تو آڑے سامنے جڑا وہ بہت اہم کیس ہے جڑا رکھ رہے ہیں بنتی کریں گا کہ آج مخصر صاحب ماغیدہ ملا منعا جا رہا ہے جوڑ ملا منعا جا رہا ہے آپ جی نو پتا ہے کہ اے ماغیدہ جڑا پتہ حاسک دہا ہے اے اونا شہیدہ نو سمرپت ہے جڑے اندپور صاحب دی ترتی تے گروہ گوبنس سنگھ مارا جنو پوست تیم دیتے جدو چار سفیرے مغلیہ پھوجان تے بائی تار دے راجانے کے ارہا پایا ہویا سی تے او تھے کوئی رستہ نیسی جا رہی ہیں تے او پوکھ دے دکھتوں چھاڑ کے تے گروہ جی نو بیدابہ دے کے آگے ماتا پاک کورن جی نے اونا نو پریرت کارکے تے تانے میں نے دیکھے تے پھر جڑا سی گروہ صاحب دے نال جنگ دے مدان دے بیچے لڑن واسطے تیار کارکے تے لے گے تے آج او دہاڑا جڑا باہو تی سردہ پا منایا جا رہا پورے آج کلے مقصر جتے دیسان و دیسان دے بیچے بھی آج دہ جڑا دہاڑا جڑا منایا جا رہا ایک پاسے تسی او دن منا رہے ہیں شہیدہ نو سمرپت جنہ نے اپنیاں شہادتان دے کے گروہ دے نال پوستہ ہم دیتے جوج کے شہادتان دیتی ہیں اونا دے نال رہے دوسرے پاسے آج جسی کی کار رہے ہیں اے تو انو میں دسنا چاہاں گا اے کتاب ہے میرے کو ایس کتاب دا نائے ہسٹری آب پنجاب ایس کتاب دے وچھ آج تسی بھیگ ساک دے ہو کہ اے دے چھے لکھا ہے کہ سری گروہ نانک دیو جی نے کوئی نمی سنسطھانی چلائی سری گروہ نانک دیو جی نے کسے ہندو ریتی روائدہ ورود نہیں کیتا میں ایک سپسٹی کرن دینا چاہونا اپنے بلوں کہ میں کسے ترمدے ورود نہیں لیکن جو گروہ نانک پادشاہ نے لکھے آئے اوہ سنو بھی اسی نظر انداز نہیں کر سکتے اوہ سنو چھٹے آکے نہیں بول سکتے پرچ لکھا کہ کسے سری گروہ نانک دیو جی نے کسے ہندو ریتی روائدہ ورود نہیں کیتا جی اونا نے ورود نہیں کیتا پھر اونا نے جنہوں کو نہیں پایا پھر اونا نے جدو ہر دوار گئے نہیں تھے اوہ سورجنو پانی پایا جا رہا تھے اوہ دوسرے پاس پانی پا رہے نہیں اوہ سورجنو پانی پاسکتے اوہ دوسرلی ورود کیتا تی اوہ سورجنو اوہ پانی پاسکتے سب تفہلہ جڈی بانی ہیں اوہ گروہ نانک پاسکتے انجھڑیا او شروع ہندی ہے تے اے دے وچھ گروہ سکھ ترم نو مڈھو را دے کیتا گیا اگے لکھا ہے کہ سری گروہ تیگ بہادر جنو گرفدار کر کے گوالی اردے کلی چھ بند کیتا گیا اور اس توں بعد انہ دے سریر دے چار ٹکڑے کر کے تے گوالی اردے کلی دے چون دروازیاں نال ٹنگے گئے جدوں کے آج تک اس طرح دا اتحاس وچھ کتے نہیں اگے لکھا ہے کہ بابا بندہ سنگھ بہادر آورتان دیاں اجتان لٹن والا تے مجلومہ دا خون چوسن والا ایک راکھش سی اے وی اس کتاب دے وچھ ہے ایسے طرح جڑھا خال سے دی سرجنا بارے لکھا ہے کہ گروہ گوبین سنگھ جی نے جٹ برادری جڑیا اے نا نو نال رکھن واسطے خال سے دی سرجنا کیتی سی کیونکہ جٹ جڑے نے اے صبح آدھے بڑے لڑاکے نے سو اس طرح ہور بھی بہت کچھ ہے جو کہ اے پلاس ٹو دے کتاب وچھ بچیاں نو لگا تار دو یار آٹھتوں لے کے آج بھی پڑھا جارہا اے کتاب میرے کو شاملہ آج بھی جڑیا سو اے دے سبند وچھ میں تنو ایک چیز ہور دسانگا کہ جس طرح اے اسے رائٹر نے پروفیسر منجید سنگھ اے دے رائٹر دوسرے پاسے ایسے ہی رائٹر والنوں ہسٹیو پنجاب پلاس ٹو دی بچیاں جڑیے کتاب پڑھا ہی ہے اے دے وچھ ایک اڈیشن چا لکھیا ہے کہ گروہ تیگ بہادری جی نو گرف دار کر کے سرہاندھ دی جیر چار میرے نے رکھا گیا اے اتحاسموں کے اس طرح ترور بورڈ کے جڑا یہ لکھا گیا سو اے دے سبند وچھ جدو میں پنجاب سکول سکھا بورڈ دے کول چار سالتوں میں لگاتا جڑا ہے وہ پھر رہے ہیں اے دے خلاف اے دے پڑھتال ہوئی ہے اے دے پڑھتال ہوئی ہے اے دے پڑھتال کرنوالے افسر نے یہ لکھیا ہے کہ اے جڑی رائٹر نے اے نا نے اے گلت کیتا ہے کہ اے ستحاسموں ترور مرورڈ کے جڑا لکھیا ہے اے دے وچھ بائی بندیاں دے نا تے اے اوست ایم تے دو آٹھ دے وچھ جڑا سکھا منتری ہے اے سردار دلجید سنگھ چیمہ سکھا منتری نے جنہ نے ایک اتار جنہ دے سمجھے ایک اتار جڑیہ اے ریکمنٹ کر کے بائیہ سو انہ سارے دے خلاف میرے والوں ڈی جی پی صاحب نو جڑیہ اے اپلیکیشن جڑیہ نے رہن پہ جگیا کہ ڈاکٹر دلجید سنگھ چیمہ تے پنجاب سکھا بورد دے دو صاحب کا چیرمین نے تے باقی جڑے نال سبندت ادکاری نے سمجھے کمیٹری جڑی بنائے گی انہ نے جنہ جڑی اے دو چھامل نے بائی بندیاں دے خلاف ایپلیکیشن دے کے تے پرس پرچہ درجکارن دی جڑیہ وہ میرے والوں مانگ کی تی گیا اس انہ کتاب بندے سے بند بیچ جہے روک لگی ہندی تے پھر میں نے اے دسوں پہ دو یار ٹھارہ تو لے کے میں چال رہے ہیں تے آہ کتاب تو اسی دیکھو کہ اے کتاب جڑیہ آہ دو یار انیچ ہے اس تو بعد بھی میرے کو دو کتاب میرے کو ٹھارہ کتابہ نے سب کچھ ہویا پر وہ دے باب جود آہ دیکھ لو تو سی سو اے سارا کچھ جڑا اے ملی پہ اترائیں اے دے بیچ اصل گال اے ہے کہ اے دیچہ میں تھوڑا جا اس توڑی ملکے جانکاری دن دے بیچ وعدہ کرانگا کہ جس طرح سرومنی گھردوارا پر بندک کمیٹی جڑیا وہ بھی سکھان دیکھن مہندہ جماعت ہے وہ نے بھی جڑی کتاب پبلش انیسو لڑے نویج کیتی سی ہو تو اڑے سامنے میں پہلا لیا چکا تو انو سابنو پتا ہے وہ دے چھ گرو سہبانو چور ڈاکو کاتل نوکرانی نے پیٹو بچے جمنا لے داس کے اے کتاب جڑیا وہ پبلش کیتی گئی سرومن کے مٹی بھلو اور اے وی لکھیا دے چکے گرو گوبین سنگ جی نے پتران دے ویوگ دے ویچ آتما تیہ کی تھی ہون سرومنی گھردوارا پر بندک کمیٹی نے یہ کتاب لے تھی آپ پنجاب سکوڑ سکھا بھوڑے نے یہ کتاب لے تھی ہون اینہ کتابان دے ویچ جو میٹر لکھیا ہے پہ آرت دے ادھر جڑے صوبے نے جس طرح حریانہ یوپے راجستان جہاں چھتیس گار ہو گیا اے ایم پی ہو گیا او تھوں دے سکھا بھوڑ والے جڑے نے اے ایس میٹر نو ویچ ایڈ کر کے تھی سکھاں دے اتحاس دا ویروا دے کے تھی او بچیا نو پڑا ہونگے ساڑھے سکھ جڑے نے او تھوں دے تھی او اس چیز دا تراج کرنگے پھر تسیم پائی ایک گلت کیتا ساڑھے تیاس نو ترور مڑکے لکھیا ہے تھی او پھر آج جڑیاں کتابانے پلس پنجاب سکار سرکار والوں جڑیاں پبلش ہوئیاں نے پنجاب سکھوڑ سکھا بورڑ والوں اے نا کتابان دا اوالہ دیں گے شروع می گردوارہ پر بندک کمیٹی دا اوالہ دیں گے تکی پھر ساڑھی کول چپ ہوگا سو ایک اے دے پچھے بہت ڈنگی ساجش ہے اور تو انہوں بھی پتا کہ اس کتاب دا رولا پہ چکا لیکن رولا پہنڈ دے بابزود اے کتاب آج بھی سکول آنچ پڑھائی جائے رہی ہے پبلش ہو رہی ہے اور میں بیلڈ ہے کے کھلی تھی ہے یہ بڑی بڑی ساجش ہے بھائی بندے نے جنہ دے گھلا پاپا دیتی ہے